موسیقی بدماش دھیر سپاہی شہید یوپی میں اپرادیوں کے حوصلے بلند وردی پر بھاری اپرادی کے حوصلے اپرادیوں پر کیسے لگے گی لگام اتر پردیش میں اپرادیوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وردی کے ساتھ بے دردی پر اتر آتے ہیں وردی والوں پر بھی اپنی حنک دکھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں میرٹ میں بے خوف بدماشوں نے وردی کو لولوہان کر دیا روٹین چیکنگ کے دوران نیڈر بدماش نے پولیس پر فائرنگ کر دی تو پولیس والوں پر ایک بدماش پھاری پڑ گیا اور پولیس پر گولیوں کی بہت چھار کر دی پولیس نے جوابی کاروائی کی تو بدماش نے تاور توڑ فائرنگ کرنی شروع کر دی خون سے لطپت پولیس والے کو اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی جبکہ ایک پولیس جوان خائل ہو گیا اس گھٹنا کی خبر جب پولیس کو ملی تو موقع پر پہنچی پولیس نے مٹھ بھیڑ میں بدماش کو ڈھیر کر دیا لساری گیٹ تھانے میں پتولہ پور گاؤں ہے وہاں پر گست میں دو سپاہی تھے وہ ایک بیکتی دکھائی پڑا جس کو انہوں نے ٹوکا ٹوکنے پر اس نے فائر کیا اور پھر ان لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا دوسرے سپاہی نے اور اس کو بھی ہیڈ میں انجری آئی ہے اسپتال کے سٹریچر پر پڑے بدماش کی گولی کا شکار بن چکے ایکانت یادو اب اس دنیا میں نہیں ہے ایکانت یادو اپنے فرض پر گربان ہو گئے اور چھوڑ گئے غم اور آسو دراصل میرٹ کے سمر گارڈن چوکی پر تینا سپاہی ایکانت یادو فتے اُللا روٹ پر تینا سپاہی لوکیش بھاٹی کے ساتھ گشت کر رہے تھے تب ہی ایک یوک سندگ دھالت میں بائک پاراتا نظر آیا سپاہیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بھاگنے لگا سپاہی ایکانت یادو اور لوکیش نے اپنی بائک سے پیچھا گیا تو بدماش نے بائک کی رفتار بڑھا دی سپاہیوں کو نجدیک آتا دیکھ بدماش نے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی بدماش کی گولی سپاہی ایکانت یادو کے سینے میں لگی اور وہ بری طرح سے خائل ہو گیا سپاہی لوکیش بدماش کا پیچھا کر رہے تھے تب ہی بدماش کی بائک فسل گئی لوکیش نے بندوق کی بٹ سے پیٹا اور اپنے ساتھیوں کو وائرلیس پر میسیج فلیش کر دیا اس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے بدماش کو مٹھےڑ میں مار گرایا یوپی میں اپرادیوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ عام لوگ اور پولیس والے بھی خوف کھاتے ہیں میرٹ سے پرامیر چوہان کی ریپورٹ اے پی ایم اور سب سب اہلے بتا دیں آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس ایک معاملے کے چلتے ہی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں بلکہ یہ ایک ادھاران ہے ان تمام معاملوں میں جس میں یہ دکھا ہے کہ یوپی کی قانون ویرستہ ہے جو پولیس کی جس پرکار دھمک دکھنی چاہیے وہ نہیں دکھ رہی ہے آج لوگنا میں اسی مسئلے پر چاچا کریں گا اس کے لیے تمام ایمان لکھنوں سٹوڈیاں سے ہمارے ساتھ جڑ ہیں بی جے بہادر پاٹھک جو کی بی جے پی کے نیتا ہیں ساتھ ہی ساتھ امیتاب تھاکور جی جو کی آئی پی ایس حدیقاری ہیں اس کے علاوہ حیمن تیواری جی جو کی ورش پترکار ہیں اور سب سے پہلے چلتے ہیں حیمن تیواری جی کے پاس ہی حیمن جی جس پرکار کے استطاع دیکھی پشنی متفدیس میں اس پرکار سے بدمارسوں کا حوصلہ بلند ہے ظاہر طور پر یہ صرف اسے ایک معاملے کے طور پر نہیں دیکھایا سکتا اسے کیس سے سٹیڈی کے طور پر لیا جانا چاہیے کس پرکار سے جو کانون ویوستہ کی دھمک جس طرح سے پولیس والوں کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے اس کے چلتے بدمارسوں کے حوصلے بلند ہیں دیکھیں اتر پیس میں سب کچھ ہے خالق تین چیزیں نہیں ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے بڑے اہم شبت ہوتے ہیں میرے خال میں کانون ویوستہ اور پولیس کے لیے دھمک اقبال اور ان سب کا پورا پریمارجت اور پرمشت ایک سوطر واقع پولیسنگ مجھے کہنے میں کوئی گریج نہیں ہے کوئی تکلیف ضرور ہے کہ پچھلے کچھ برسوں سے اتر پردیس میں پولیس کے اقبال کو لے کر کے جس طریقے کے سوال اٹھے ہیں وہ بہت بڑی چنتہ کا سبب ہے ادھر ہم کو لگ رہا دو تین مہینے سے اس طرح کوئی گھٹنا سامنے نہیں آئی ورنہ پچھلے دو تین برسوں میں اکثر مہینے دو مہینے میں اس طرح گھٹنا ہے اتر پردیسنگ دیکھ جاتی تھی کی مطلب اگر کہیں مٹھوڑ ہوئی ہے خیر ایک گھٹنا جو میرٹ ہوئی ہے تو نشت روپ سے بہت کشت دائک ہے اور اس کو اور کسی اگر فورس کے وقت کی شہادت ہوئی ہے تو نشت روپ سے اس پر بہت زیادہ ٹپڑی نہیں کی جانی چاہیے لیکن اگر آپ پڑیڑام کے نجریے سے دیکھیں یا آفٹر ایفیکٹ کے نجریے سے دیکھیں تو نشت روپ سے یہ درشاتہ ہے کہ اپرادھی بھاری ہے مطلب وہ آفنسیو ہیں اور پولیس دیفنسیو ہیں اگر پولیس کو ڈیفنس میں آکرمن کرنا ہو یا آپ نے آپ کو بچانے کے لیے آگے آنا ہو تو اس کا مطلب کہ کہیں نہیں کہیں سسٹم میں کوئی کمی ہے اور میرے خال میں لخنو میں کانپور میں اس کے پہلے چھ آٹھ مہینک ریکارڈ دیکھ لیے اب یہی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ناکام ہے سرکار ناکام تو نشت روپ سے ہر چیز فیل ہوگی تو سرکار پر سوال اٹھے گا لیکن کیا مکہ منتری اکلے سے آدھا ہو یا پرمک سچی ہوگری یا سرکار یا مکہ سچی ہو کسی پولیس کپتان کو یا کسی اصو کو یا کسی اور ادھین ادھیکاری کو یہ تو کہتے نہیں ہیں کہ آپ ڈر کرو چھپ کرو لیکن پرستطیاں ایسی اتپن ہو جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ کام ایسا ہے جو اخلے سیادوں کو بڑی سختی سے جب اس طرح کچھ گھٹنا ہے سال دو سال کے بھی تر ہوئی سخت رویہ اپنا چاہیے تھے یہ مسکرہات سے یہاں کام چلنے والا نہیں ہے یہاں سختی دکھانی چاہیے تھی اور ذمہ داریتیں کرنی چاہیے تھی کہ اگر کسی بھی جلے میں پولیسنگ لچر پائی گئی گست کمجور ہوئی اپرادی بڑے تو وہاں کا جو سپریڈنٹر آف پولیس ہے اس پی ہے اس اس پی ہے ڈیا جی رنج یا آئی جی جون ہے اس کو جمعید آٹھا رہے جائے گا یہاں اگر سختی دکھاتے تو پولیس کا ایک تو منوبر اوچھا رہتا جو فیلڈ کی پولیس ہے جو ڈی ایف ہے جو موقع پر رہتی ہے یہ نشت روپ سے اچستری پریوکشنی یہ کمجوری ہے کمجوریاں ثابت ہوئی ہیں کافی دنوں سے اور یہ نہایت چنتہ کا وشہ ہے میرے خیال میں اب اور زیادہ وقت کا انتیار نہیں کرنا چاہیے اور اخلے سیادوں کو اگر نیچے کے عدکاری غلط تھیٹ بیک دیتے ہیں تو اخلے سیادوں کو آگے آ کر کے ان کو بھی ڈپڑنا چاہیے ان کے ساتھ سختی بڑھتنا چاہیے تاکہ ان کا پروہاوی نینتر پولیس پر دکھائی پڑے جو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے شیروز آباد سے لے کے فرروخ آباد اور گاجی آباد سے لے کے گورک پر کہیں نہیں کہیں ایک سندیس جا رہا ہے کہ جو فیلڈ میں کام کرنے والی فورس ہے اترپنیس پولیس کی اس کا منوبل گرا ہوا ہے اس کے بیش نار ہو سکتے ہیں بڑی پیش نہ ہو سکتی میمانسہ ہو سکتی ہے انیویسٹکیشن ہو سکتا ہے لیکن ایک جو سندیس جا رہا ہے کہ پولیس کا منوبل گرا ہوا ہے اپراد ہی چڑھے ہوئے ہیں اپراد ہی جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں پولیس کو جو کرنا چاہیے یا پولیس جو چاہتی کرنے ہمیدار ٹھاکو جی ایسا کیا ہو رہا ہے پولیٹیکل کلاس کے ساتھ کسی پرکار کی سمجھ سے ہے ایکسکیوٹی پاور کے لگے کسی پرکار کی سمجھ سے ہے یا پھر پولیس کا اپنا جو منوبل ہے وہ اس پرکار سے ٹوٹا ہوا ہے چاہتے ہیں جو بھی کارن رہے وہ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے جس کے چلتے ہیں اس پرکار کی تصویر دیکھنے کو مل لئی ہے کہ پچھلے تین سالوں میں لگواق پیتیس پولیس والوں کو اپنی جان گواں نہیں پڑی ہے دیکھئے ہیمند جی نے جتنی باتیں کہیں میں ان کی کئی ساری باتیں بشیرس کر کے اس بات کو سویکار کرنا کھلے مند سے سویکار کرنا اور اس بات کو ماننا کی ہاں کہیں دکت ہے ایسے جن کو ٹھیک کیا جانا ہے پہلی تو اس بات کی جنورت ہے کیونکہ پروفیشنل ایکشنز کے لیے پروفیشنل فاکٹس کو ایک نلیج کرنا بھی بہت آوشک ہے تو یا دی ہم اس بات پر ایک طرح سے سہمتی اس بات پر اوشع ہونی ہوگی کہ گھٹنائیں اس پرکار کی لگاتار ہو رہی ہیں جو پولیس کے لیے اچھی نہیں ہیں جو پولیس کو ایدر ڈیفنسیو پریزنٹ کر رہی ہیں یا ایسے روپ میں پریزنٹ کر رہی ہیں جہاں لوگوں کوئی سائز یہ اندشہ ہو جائے کہ ہم جب چاہیں تو پولیس پہ حملہ کر سکتے ہیں میرے خیال سے نیشت روپ سے یہ سب سے خطرنات مستطیقی کسی بھی شاسن اور پرشاسنگ بیوستہ کے لیے ہوگی یہ اپرادی کے دیوان میں یہ بات آگا کہ میں حملہ کر سکتا ہوں یعنی اپنے چاکو اپنے بندوق کو اگر کھولنے سے پہلے بیچک نہیں رہا ہے ابھی کچھ حال تک میرے ڈی جی براجلال تھے ایک بار وہ ہمیں کہانی بتا رہے تھے جو ڈاکو چمبل میں ڈاکو نے آتما سمرپن کیا اور بات میں بات چیت میں بتایا کہ ہم کچھ بھی کرتے تھے پولیس پہ حملہ نہیں کرتے تھے پولیس کا جوان نہیں ہے وہ ایک پوری بیوستہ ہے سسٹم ہے وہ پورے سسٹم کو دکھا رہا ہے جس بھی ڈاکو نے پولیس پہ حملہ کیا وہ نیس نابود ہو گیا دوسری بات میں انہی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا جی جی نہیں باز آئی رکھ سر نہیں کٹا ہے جی مطاب جی آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے چلی امتاب جی سر رکھ رہا سم پر ٹوٹ گیا ہے جو حالات ہم نے پچھلے دنوں لاتار چرچہ کی ہیں ایک کے بعد ایک معاملے سامنے آتے ہیں جس میں زہی تو پی دکھ رہا ہے کہ بدماشر کا حوصلہ اتنا زیادہ بلند جائے کہ پولیس کے ساتھ آمنے سامنے موڈو بیر مونے کوئی دکت نہیں گولی چلانے سے بھی پرہج نہیں بیجی آپ ہمیں سن پا رہا ہیں ہلو پھر گئی بیجی آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے ہلو ہاں آ رہی آ آئی ہے جی سوال یہ ہے کہ جس پرکار کے حالات اتنا پردیش میں دکھ رہے ہیں قانون ورستہ کو لے کر لگاتا سوال کھڑے کیے جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے ویسا معاملہ دکھا ہے کہ ایک بدماشر کو پولیس والے پر گولی چلانے میں رائی رتی دیکھے دیوین جی ہیمان جی سے آپ نے سوال کیا اور راج ریتی کے ساتھ بہت ورثوں تک کرائیم کے باس سار رہے کرائیم کی خبروں کو لے کر رکھے پولیس کی نفج جانتے ہیں اور ابھی اپنے یپیو سانکاری عویدار تھاکور جی نے بھی ویسطار سے چیزوں کو رکھا مول سوال یہی ہے کہ پولیس کی دھمت اور پولیس کا اقبال دونوں کو یہ قائم رکھ پانے میں سرکار ناکامیاب رہی ہے جہاں پولیس اور اپرادی کا گٹ جوڑ ہے وہاں پولیس بھی ملائی کٹ رہی ہے اور اپرادی بھی ملائی کٹ رہا ہے جہاں یہ ٹوٹ ہے جب واسطی دھر پکڑ ہوتی ہے تو پولیس والے مارے جا رہے ہیں فریق آباد کی سیتھی دیکھ لیجئے کہ اپرادی وں نے ایک اسپیکٹر پک کی ہتیا کرتے ہیں فیروز آباد میں گھٹنا ہوتی ہے چار بہنہ پہلے جون کی گھٹنا ہے ابھی اکل میرٹ کی جو گھٹنا ہوئی ہے ان ساری گھٹنا وں کو مد نظر دیکھیں گے تو کل ملا کر جو اپرادی ہیں ان میں خوف نہیں اور خوف کیوں نہیں ہے کیونکہ جو اپراد کر رہے ہیں جو ان معاملوں میں لپت ہے ان کا کہن کہیں connection اپنے راجنیتik آقا وں ہوگا یہ کٹنا ہوگی ہی من جی نے ٹھیک کہا کسی کپتان کو کسی سیور کو کسی جلے کپتان کو گھٹنا ہونے کے بعد کاروائی اُن پر ہوتی تو تھوڑا سندیش جاتا پر سرکار کاروائی نہیں کرتی ہے لخنو راجدھانی میں پولیس اور راجنیتاؤوں کے پولیس کا یہ پکش نہیں ہے دوسرا پکش بھی ہے آپ نے خبر دیکھ ہوگی کہ جہاں پور میں ریپ کی پیڑ جاتی ہے تھانے پر اور اپنی پر در کرنے جاتی ہے اس سے پانسو روپے مانگتا ہے وہ کمپلین کر دی کپتان کو سوہبھائیو گروف سے کاروائی ہو چاہیے جب یہ گھٹنائے نہیں رکھتی ہیں پولیس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اوپر سے کنیکشن ہے سوہبھائیو کروز سے جب تک راج ستہ اپنے کو سبل نہیں بتائے گی جب تک اپنے اقبال کو ٹھیک نہیں کرے گی یہ گھٹنائے ہوتی رہیں ہم آپ چرچہ بھی کرتے رہیں گے اس پر بہت بھی ہوتی رہے گی پر مول سوال یہ ہے سرکار کا نظریہ سے دیکھ ہے جو گھٹنائے ہو رہی ہیں ان کو نظریہ اس پس کرے وہ گھٹنائے ہیں اور روکنے گروپائی کیے جائیں جیسے ہی گھٹنائے سرکار سب سے پہلے ڈی آئیل چلتے ہیں سرکار اس ڈیفرنسی موڈ میں جیسے آتی ہے اپراد اپنے بچت میں جاتے ہیں مجھے لگتا کہ جو پرکران ہیں راجنی کی بات تو ٹھیک ہے ویروت کرتے ہیں سرکار کو ترونی ڈیڑھتا کرنی پڑے پردیش کی جنتہ کا تو یہی امید ہوگی کم سکم پولیس بیرستہ کا جس پکار کا اقبال ہے وہ اقبال صرف اس لئے نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ اسی حساب سے سمویدن شیل بھی ہونے چاہیے جو لوگ آپ کے پاس پہنچ اپنے شکایت پولیس پر گولیا بہرحال میرٹ میں بندمارسوں نے پولیس پر گولیا چلائی تو علی گار میں بیلگام ٹرک چالک نے پولیس والو پر ہی ٹرک چڑھا دیا شہر کے بننا دیوی کے سرسال چار رہائی پر ڈیوٹی دیرائی ٹرائفک پولیس کے دروگا رویندر 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 ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کہاں کے رینے والے ہیں یہ بیلیج چھڑنا خور پوشٹ آف اس خراؤ لی دیسٹر منتری یہاں تو دیکھا اپنے کی کس پکار سے ٹرک پولیس والے کے اوپر چڑھا دیا جا رہا ہے ایک با پھر سے چلتے سیدھے لخنو سٹوڈیو اس بات کی چینطہ ہونی چاہیے لیکن ایک یہ جو تر گڑھا جاتا ہے کیونکہ اتر پردیش بہت بڑے آکار کا راجہ ہے اور قانون ویوستہ کے مسئلہ کے لحاظ سے اگر اپراد کی بات کرے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا سوچ چکتے ہیں لیکن اس طریقے کا جباب دینا ہے اس طریقے کے پلی لینا یہ کہیں سے بھی میں ترک سنگت نہیں مانتا ہوں خاص طور سے اتر پردیش جیسے مہت پور راجی کے موکھی کے دور اکھلے سیاد کے بارے میں میری نجیم آلومات ہے بہت سجن آدمی ہے مسکرا ملتے ہیں لیکن اتر پردیش کے جو حالات ہیں پچھلے کچھ ورسوں میں جس طریقے سے crime scenario یہاں بڑھا ہے اور بجائے دکاس کے اپراد اور اپراد گھٹناؤ کے ناتے اتر پردیش کے چرچہ دیش دنیا ہوتی ہے ایسی صورت میں یہ نشت روپ سے ایک پرائیٹی سبجیکٹ ہے بہت پراتھ مکتہ کا وشہ ہے اور ایک ایسا وشہ ہے جو politics و political نتیجوں سے بڑھا جڑا ہوا ہے کانون بیوستہ دو ہزار پانچ سات کی شروعات تک بڑھے عالوش ناؤو میں تھی دبنگ جو دبنگ تھے گنڈے گھٹنائے بڑھ رہی تھی مولاہ سنگ یادو سرکار بہت ٹھیک چل رہی تھی کئی کلیار کاری یوز نائل آئی تھی بڑے سکیم سا آئے تھے کافی سکار آتمک محول تھا وکاس کا لیکن دو آزار سات میں مولاہ سنگ یادو کے سرکار گئی اور مائی ایک بہت میجر کوش تھا کانون میں خراب تھی ڈادا گیری بڑھ رہی تھی پر پولیس کا کابو نہیں تھا سسٹم پر اپراد اپراد پردی پردی کے نیتا ان کا دب دب تھا ایک پردام دوس پردام اگر آپ پانچ سال پہلے بھوگ چکے ہیں تو نشط روپ سے بھوشت میں سبق لینے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اس نشط سے بھی سرکار کام نہیں کر پا رہی ہے مجھے آلوچنہ کرنے میں کوئی برائی نہیں لیکن اکلیس یادو کو ملائم نجریہ نہیں رکھنا ہوگا جب تک پولیس پر نہیں ہوگی پولیس ہمارے سامنے کی بات دس محقوب میں رہا ہوں چیف مینیسٹر نے کھول کہا ہوگا کہ کو 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 طائم مت کر ہوگی اس کے باوجود آپ حیرت کریں گے آپ اپنے چینل سے پانچ لوگوں کو بھیج دیجئے بیچارہ پریشان پیڑت بنا کر اور دیکھ لیجئے کس 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 اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو کتنے لوگ خلاف کر ہوئی کیوں نہیں ہوئی جو جلے کے کپتان ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کتنی ایسی کمپلیٹ سوپر تک آتی ہے جب تھانے دار کے اس تر پر چوکی لیبل پر جو ریپورٹنگ چاہو کیا ہوتی ہے تھانے اس تر پر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جو پروی ادھکاری پدست ہیں ان تک شکایت کیا ہوئی اس کا ایک حساب کتاب ہونا چاہیے لیکن دکت ہے جلو میں سرکل میں تھانوں پر جن کو ایک کام کرنا ہے تو آدیس دینے اور کریانوین کے لیول کے اسطر پر جو کمی ہے جو دوری ہے آپ جب تک اس کو دور رہی کرے گے ایسی استثبت بنی رہے گی آپ کانون بہت درست ہونے دعای رکھیں دیں گے اور آپ کے اوپر لگاتا دل جان چلیں گے تو کم میں سوکت ہم اس لئے نہیں کروا سکتے ہیں تو ڈی جی پی کے خلاف بھی کاروائی کرنے کا اختیار مخوند رکھو ہے دو تر 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 بدل دی گے کہیں تو کمی رہی ہوگی اگر اس لیول پر اس سکتی ہو سکتی ہے تو جو سیدھے سیدھے جمہدار ہیں اس سسٹم کو خراب کرنے کو چیپ منشور دیکھے ہم ایک بات بتا دیں تھوڑا لنبا ہو رہا ہے لیکن اس لیے مجھے آشک لگتی ہے مایواتی نے 5 سال تک سرکار چلائی کرپشن کے بڑے چارج مجھے لگتا ہے کہ 25 40 سال میں کرپشن اتنا واسطہ نہیں دیکھا گیا لیکن قانون بات جہاں تک آتی ہے تو یہ سب کام آدم اس جا کے پوچھ لیجے کسی ریموٹ میں جا کسی گاؤں کا آدم اس پوچھ لیجے مایواتی کا ایک بھائی بنا رہتا بھائی مطلب یہ نہیں کسی کو دنڈا تلوار کٹ دیتے لیکن ایک دباؤ بنا رہتا ہے کپتان ٹھیک کام نہیں کرے گا سسپنٹ کر دیا جائے گھٹا دیا جائے گا یہ بھائی یہ دباؤ میرے خیال میں آپ ایک چھاکت بہت کم ہے سماج بادی پارٹی جی ہمارے ساتھ جوڑ ہے جی آپ کا بہت بہت سواقعت ہے ان سے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر جی 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 کانون مویورسطہ کی استطیق ہے پشی مطلب دیش کا ایک معاملہ ہو ایسی ستطیق میں کانون مویورسطہ کو لے کر آپ لوگ چند تا گرس ہونا چاہیے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنی چند میں ہیں اور اگر ہیں اتنی چند میں تو پھر اس پر کی ڈھلائی کیسے ہو رہی ہے معاف کی جی گا تقنی خرابی کے وجہ سے روید نہیں ہو پا رہا ہے جی سبجیکٹ ہے نشی طور پر صرف ارسی سماجوالی پارٹی کا پکش جانا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ شاسن میں وہ شاسن کا پکش جانا جلور ہے لیکن اب سن پر کو سے نہیں ہو پا رہا ہے اگلی ریپورٹ کی خاکی گھٹے اگبال کے چلتے وردی بیوس ہے 2012 سے 35 پلیس والے اپنی جان ڈوہ چکے ہیں 2012 میں حملوں میں 11 پلیس کرمی مارے گئے پچیس گھائل ہوئے ورس 2013 میں حملوں میں 11 پلیس والے مارے گئے اور 71 جن ہوئے 2014 ہی بات کر لیا تو سمی یوپی میں پلیس والوں پر اب تک 88 حملوں کی گھٹنا ہو چکی ہیں آجے سنتے ہیں کہ لخنو کے لوگوں کیا کچھ کہنا ہے اس پھولے بیجے پی بیس سنتے ہیں سرچی تو اس سمیں کوئی نہیں ہے جہاں تک پولیس کی بات ہے پولیس بھی پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں کہ پولیس بھی ملی ہوئی ہے سرکار جیسے آپ سمجھ نیتاؤں کا سرنکشن جب پولیس نیتاؤں سے ڈر رہی ہے تو آم جو ابھی پولیس کے ساتھ جو پولیس پولیس مارا جا رہا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ پولیس کے ساتھ پرولیم آرہی ہے تو لوکل آدمی کے ساتھ سیکیورٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے جہاں تو الگ الگ لوگوں کی رائے آپ نے سنی کی کس پرکار سے بتا رہے ہیں کی کیا کچھ ان کا معنی آ سی دے چلتے ہیں روی داس جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے لیکن جو حالات ہیں ان حالات کا سواگت نہیں کر سکتے جس میں یہ دیکھ رہا ہے کہ پولیس والوں پر 88 حملے یہ آکڑ اپنے آپ میں ہے جس آکڑے کو سرکار بہت بیانتر ہے کہ کانو آس کا راستہ ہے وہ گھر مافیا اور اپرادی دیل کے اندر بند ہو جس کو سدھائٹ لے جا کام ہو ہی جو ہے رویس کے مقبندری میں آپ کو بھول خالدات مال کے اوپر بنجیو 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 سے دیواز روکری ہے اس میں بھول 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 جو ہے بھول 47 4 بھول 42 بھول جس کو دی گئی ہے تو اس پورا بھول روک لے کام کرے سرکار جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتار پریاس کر رہی ہے سرکار ایسی سٹھی میں تو یہ مان لینا چاہئے کہ آپ کے تمام پریاس کے باوجود اگر سر 2014 میں 88 بار حملے ہو چکے ہیں پولیس والوں کے اگر ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو وہ ناگلی کو کی سرکشہ کریں گا بھولو یہ سرکار کے اور سے کی پولیس جو ہے وہ کام کرے پولیس پر انکوش رہے اور گنڈے مافی اپراندی جو ہے ان پر کاروائی ہو گنڈے مافی اپراندی جو ہے پولیس پر جو عملے کرنے کا کام ہو رہی ہے اس کے خلاب بھی کام ہو رہی ہے مقبات یہ ہے کہ 88 حملے ہو رہے ہیں تو 88 میں 87 or 86 اپر آدھی پکڑ گئے ہیں جو مقابی لوگوں نے گھٹنائے کری ہیں وہ سب پہ پیچھے ہیں اگر پولیس بابلوں کے اوپر کسی نے حملہ کرنے کا کام کیا ہے وہ سب لوگ آپ کو اگر بتا دیجئے اگر پردیس کے اندر 87 معاملوں میں پولیس نے حملہ کیا پولیس کے اوپر وہ لوگ جو ہیں جس آج کے معاملے کے بات کر لیں جس ریپورٹ پر ہم لوگ چچا رہے ہیں اس میں ایسا ہوا اور اس سے پہلے کہ جتنے بھی حملے ہوئے سم میں مولیم اور آرکی جو ہیں وہ گریفتار ہو کر کے جیل میں جائے سر اگر اتنی سخت کاروائی آپ لوگ کرتے تو یہ حملے نہیں ہوتے پولیس کا سمانی صدی ہے کہ اگر آپ اقبال قائم ہے تو اثر دکھتا ہے آنکھڑوں میں بھی اس کا اثر دکھتا ہے ایسا لگتا ہے جو سندی آپ دے رہے ہیں پولیس والے سندی کو کم لے رہے ہیں اور اپرادی اس سندی کو زیادہ گراند کر لے رہے ستاسی عملوں میں ماملوں میں کاروائی کی گئی ہے انہیں سلاکھوں کے پیش پہنچا دیا گیا جو آر ارے سنوائی نہیں سرکار کر رہی ہے دیکھیں ایسا ہے سرکار یا ساسن یا پرساسن کاروائی بھلے نہیں کر رہا ربیداز میرے سرکار کے بچاؤ میں تھوڑی میرے میرے بات سن لیں گے آپ ربیداز جی پہلے سن لیں جی ان کو ایمان جی آپ لوگ اچھی بات بتائیں جی ربیداز جی ربیداز جی آپ لخنو کتنے پرانے نیتا ہیں جو جہار راج نیتا ام آپ کی گنتی ہوتی ہے بہت سن گرس کیا ہے تھوڑا یاد مجھے مجھے کوئی کسی سے لگ لگ نہیں ہے لیکن جو گھٹنا کی سچائی ہو تو سوکار کر لگ پر بات وہ پولیس والے ہٹا دیا گیا ہمارا کہنے مطلب ہے کہ اس طرح کی گھٹنا وں چیز خطرناک ہے اور یہ بات میں آپ سے اس لئے کہ رہا ہوں کہ آپ خود لگ رہو کے پرتنیر ہیں لگ پرتنیر کرنے کے لیے اور ادھیک جو ہے اس کی آوشت ہے لیکن ہم سب لوگوں کو یہ پریاس کرنا ہے کہ جو اپراضی ہیں ماف جیل پیچھے رہے یہ کارون پیچھے کار جو ہے پھنے ہاتھ لے پڑھے پھنے ٹھیک سے کام کریں پولیس پر بھی آنکوش رہے پولیس بھی نرنکوش ناکوش ناکوش پولیس نرنکوش ہو کر جو سہی ناکرک ہیں پولیس کے ساتھ جو نیا نیا کرنے پائے اور پولیس کے اوپر بھی جو گنڈے مافی ہیں وہ اپراضی نہ کرنے پائے دو درہ سنکار کا پریاس ہے اور اس پریاس کی لیے اور کارو گستہ کا راج کرنے کے لیے پولیس اور جو ہے پج حملے ہوئے ان پر کاروائی ہوئی ہیں جو بھی ہستیاں ہوئی ہیں یہ دکھر گھر نائے اور ان کو روحنے کے لیے اور کاروائی کیا ہو سکتا ہے گنڈے ہم سر لوگوں کا یہ پریاس ہو کہ گنڈے مافی جیل کے اندر بند ہو جیل کے اندر ہے جیل کے اندر ہیں روی جی جی سرکار کی کاروائی ہونی چاہیے وہ سرکار کر رہی ہے پولیس ویوستہ اقبال جیس پرکار کا ہونا چاہیے وہ میری ہے کسی دیکھ روی جی بارے مجی بتایا ہے اور اس سرکار کی پولیس خلاف خود ہی سنگرز کر رہے ہیں لگنہو کی پولیس روپے لاس روپے کی پرسی دی دن وصولی کرتی ہے لگاتار خومشے والوں سے ریڈی والوں پیس پیس ہے اس کو لے کر خود کریں گے تو ان کا اتر ہوگا یہ گھڑنا ہے ابھی مانک دگر کی بتائی آسیانہ میں ایک سپائی کے ساتھ باردات ہوئی ستاروں میں نے میں پہلے بھی جکر کر رہا تھا اس میں وہ پولیس والے پیٹے بھی گئے بعد میں ان کے ستانتر بھی ہوئے کہیں کہیں ستار اردل کے لوگ ہی اخیلے سرکار کے لیے چنوٹی ہیں یہ پولیس کے لوگوں کے ساتھ جو دروہار کر رہے ہیں اس لئے کانون بیوستہ نہیں ٹھیک ہو پا رہی ہے اور اس مرن ہوگا رویداز جی کو بھی مکھے منتری جب مکھے منتری پت کی سپت لے رہے تھے تو اس منچ کا بھی اس مرن ان کو ہوگا کہ کیسے وہاں پر ہوا تھا کانون بیوستہ ٹوٹنے کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا وہ لگاتار پدستور جاری ہے یہ پریشتی ہے لیکن چندہ کا بھی سہی ہے کہ جو آج ہم مددہ لے آئے ہیں جن کے اوپر اتر پردیش میں رکھا کا جائیت جن پر جمعے ڈاری ہے ان کا جو اقبال گھٹ رہا ہے اس کے وجہ سے سامان نمیقت کو بھی جو دکھتے ہو رہی ہے اس کو لے کر کے وہ چندہ کا قارن ہے سرکار میں بیٹھے یہی لوگ ہیں اور جو لوگ سرکتہ میں بیٹھے ہیں انہی اس کے نیانتر سے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اس میں رویداز جی سے بھی میرا آگرہ ہے یہ اپنی سرکار میں اس کے لئے بھی ایک بار سنگرز کریں چلیے امیتاب جی سے بھی جانیں گے اس کے کچھ اور پہلوں کو تمام ممیمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے لیکن اس کے پہلے سن رہتے ہیں کہ ور آر سی میں یو پی میں قانون نجسہ کو لے کر وہاں کے لوگ کی کیا کچھ رہا ہے کیا کچھ سوچ رہا ہے ان کا میں تو یہی کہوں گا کہ پولس کو ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے اور جہاں کئی اگر ان کے شاسن آدیس دیتی ہے اور چھاپا مار کر بدماثوں کو حوصلے پست کرنا چاہیے بدماث کسی بھی قیمت پر ان کے حوصلے بلند نہیں ہونا چاہیے یہ پولیس اپنے آپ کو ٹائٹ رکھے اور ان کا ڈسٹرپین ٹوٹلی ازم جو اسٹکٹ رہے اس پہ پولیس پہ کوئی روک نہیں پولیس اپنے مرمنہ گھجنہ کر رہی ہے تمام سمسیاں ہیں ٹریفک جام دیکھ رہی جی کوئی ان کا اس میں رکاوڈ نہیں ہے پیسہ لے کر کھیل کھیل لائے ڈیکیٹ سا جیسے کام کرتے ہوئے لگتا ہے اور وہ چیزیں دھیرے دھیرے کم ہوگی ختم ہوئی ہوگی کیونکہ سمیں ہم لوگ کو راشتی اس طرح پر ایک اچھا نیتہ تو مل گیا ہے تو اتنے دنوں کے کساسن کے قیران یہ جو آپس میں سارڈ گارڈ بن گئی ہے اس کو ٹوٹنے میں سمیں لگے گا پولیس جب تک نیتاؤں کے چنگل میں رہے گی تب تک پولیس کا یہی حل رہے گا یہاں تو سنا آپ نے الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے لیکن ہر رائے میں ایک چنتہ دیکھ رہی ہے کانون ویستہ کلے ایک اور واقعہ یو پی کے فرکہ باد میں ہوا ہے بیتے ہفتے بے خوف ہوتے جارے بدماشوں نے پولیس انسٹرکٹر فاری فائرنگ کر دی بدماشوں کے حملے میں پولیس انسٹرکٹر کی موت ہو گئی فرکہ باد میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں فرکہ باد میں آم ناغرک تو دور اب پولیس والے بھی سرکشت نہیں ہیں شنیوار دیر شام بدماشوں نے نگر کوتوالی کے انسٹرکٹر راج کمار سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کر دی بتا جا رہا ہے کہ کوتوالی کے شاتی رپرادھی کا پیچھا کرتے سمیں بدماشوں نے تمنچے سے انسٹرکٹر پر فائرنگ کر دی گھائل پولیس ادھکاری کو علاج کے لیے لوہیہ اسپتال میں لائیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا یہ بہت ہی گمبھیر بھیٹنا ہے جس میں ہمارے جو جامباز ہمارے پولیس آفسر تھے جنہوں نے اپنا بلدان دیا ہے اور سماج کے لیے اور سماج کو بھیمکت کرنے کے لیے جو اپرادی ہے اس کے ساتھ مرچہ لیا انہوں نے اور ایسا اپرادی جو کوتوکھیات اپرادی ہے بدماشوں کی گولی لگنے سے شہید ہوئے انسپیکٹر راج کمار سنگھ کے پریوار کو مکہ منتری اکھلیش یادوں نے بیس لاکھ روپے کی آرثک مدد دینے کی گھوشنا کی ہے وہیں آئی جی کانپور نے انسپیکٹر کی موت کی جانچ کر آروپیوں پر سخت کاروائی کرنے کی بات کہی اس میں ان کے جو ساہیتہ کوش ہے اس سے بیس لاکھ روپے کی اس میں ساہیتہ اور داندازشی بھی سکرت کر دی گئی ہے اور جو ان کے پریوار کو دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو بھی ہم لوگ ان کے لیے کریں گے جو بھی ان کے لیے دیئر ہوگا وہ ساری اپچہ رکھتا ہے ہم لوگ جلدی بھی پرا کریں وہیں رویوار سبح فرکھاباد پولیس لائن میں شہید کوتوال کو پورے پولیس مہکمے نے شردھانجلی دی اور سبھی آلا افسروں نے سلامی دی آئے دن کانون ویستہ پر اٹھ رہے سوالوں کے بیچ بدماشوں کے حملے میں پولیس انسپیکٹر کی موت کے بعد ایک بار پھر پولیس پرشاسن سوالوں کے گھیرے میں ہے سوریہ باج پہ ہی اپین فرکھاباد فرکھاباد کے اس ریپورٹ کو آپ نے دیکھا آپ سیدھے چلتے ہیں لخنو سٹیوڈیو امیتاب جی کے پاس امیتاب جی اگر آپ سے اس سمسیہ کارن جانا چاہیں تو پولیٹیکل انٹرفینس زیادہ بڑا کارن ہے پولیس بلکہ اپنی آنتری کمزوری زیادہ بڑا کارن ہے یا پھر ان دونوں کا جو کاؤکٹیل ہے اس کے چلتے ایسے حالات دیکھ رہے ہیں جس میں پولیس وعالوں پر بدماشے ہیں وہ حملے کر رہے ہیں دیکھئے آپ اس سے پوچھیں میری وقیقت رائے یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرفینشن جو کہیں جاتی ہے اس کا اگر کوئی افسر چاہے تو اس کے لئے شونے مہتو ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ جس پرکار سے ہم جتنا مہتو دیں سوچ رہا ہے بھوت ہے بھوت ہے تو بہت بڑا بھوت دکھے گا آدمی نے سوچا بھوت دکھنا بند ہو گیا بھوت دکھنا بند ہو جائے گا میری نگاہ میں جو پولیٹیکل انٹرفینشن کی جو بات کہتے ہیں اپرابر پولیٹیکل انٹرفینشن کی وہ کچھ اسی پرکار کا بھوت ہے اس کے کارن یہ ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی اپنے نیجی سوارت ہوتے ہیں مجھے فلا جگہ ہی رہنا ہے فلا پد پہ ہی رہنا ہے فلا کورسی پہ ہی رہنا ہے ایدی مجھے لیے مہت پرن ہے تو نشیط روپ سے مجھے ان میں سے ہر بھوت بہت بڑا نظر آئے گا اور یادی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی سیوا کر رہا ہوں یہاں نہیں وہاں رہوں گا کہیں رہوں گا مجھے سیوا کرنی ہے تو یہ بھوت اتنا چھوٹا نظر آئے گا کہ کئی بار دکھنا ہی بند ہو جائے گا تو جہاں تک پولیٹیکل انٹرفینشن کی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہاں ایسا چیز ہے جسے ہم نے اپنے آپ انعوشک بڑا بنا دیا ہے ستیتہ یہ ہے سچا یہ ہے کہ سی آر پی سی آئی پی سی پولیس آرکٹ پولیس ریگولیشن ان کے علاوہ کوئی چیز پولیس افسروں کو گورنڈ نہیں کرتا ہے یہ دی پولیس افسر چاہے تو واسطوں میں ایمان سے بڑے آسانی سے ان کو ان کا پالن کرتے میں چل سکتا ہے سیکرو بار سپریم کورٹ میں کہہ دیا ہے کی انویسٹیگیشن میں کسی بھی بیاکتی کا آؤٹسائیڈر کا حاصل تک شیپ نہیں ہوگا اسی لیے سی بی آئی کو ستنطر باڈی بنا دی یہاں تک کی سرکار کو بھی سی بی آئی کی انویسٹیگیشن میں انٹرویشن کادھیکار نہیں ہے اور وہی رائٹ وہی پوزیشن ستھانیے سرپر پردیش سرکاروں کی ہے تو میرا یہ بیٹکت ماننا ہے کیا یہ کا ناوششک ریٹ کیا ہوا ہے جو ہم لوگوں نے اپنے لالچ میں اپنے سوارت میں اپنے لیے کریٹ کر رکھا ہے اگر کوئی چاہے گا جو بھی چاہ رہے ہیں بہت لوگ چاہے بھی رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں جو آپ نے کئی آمترک کمجوریوں کی بات میں اس سے انکار نہیں کرتا اور میری نگاہ میں اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے سب سے بڑا ریجن جو ہے یہ میرا دکتکت بیچار ہے سبتہ اپنی سیٹ سے اپنی کورسی سے چپکے رہنے کی کسی بھی افسر کی جو پریورتی ہے وہ اس کے لیے سب سے گھا تک سب سے خطرناک ہے میں فلا تھانے میں رہوں گا میں فلا جنپد میں رہوں گا میں فلا رینج میں رہوں گا یہ جو کیڑا ہے یہ سب سے خطرناک ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ ہے جس نے بیوستہ کو چرمرانے میں سب سے بڑی دکت کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب گلتیاں سامنے آتی ہیں تو ان میں جیرو ٹولرینس اپروچ ہمیں اکتیار کرنا پڑے گا ہیمند جی جیسا کہہ رہے تھے میں ان سے سہمت ہوں کہ اگر چیزیں سامنے آئی ہیں ایک روث لیسنس کے ساتھ ایبسولیوٹ روث لیسنس کے ساتھ اس پر آپریشن ہونا چاہیے وہ ویکٹی دیکھئے مہاتما کاندھی نے کہا تھا کہ اپراد سے گھرنا کرو اپرادی سے نہیں میں سمجھتا ہوں پرشاہسک کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس وقت تیسے گھرنا نہ کرو اس کے گھرنات کام سے تو گھرنا کرو اس گھرنات کارم کا سہی سہی ایکشن لے لیا جائے تو نشیت روپ سے یہ جو ڈکرنگ فیج ہو گیا ہے یا ایک ویشیے سرکل بنتا جا رہا ہے اس کا انت ہونے میں کافی مدد ملے گی جی امیتاب جی لیکن صرف اگر پولیسی انٹریسٹ کا معاملہ رہتا تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جب وہی پولیس والے ہوتے ہیں لیکن اگر سرکار بدل جاتی ہے اور دوسری سخت سرکار آ جاتی ہے اس معاملے میں تو پھر وہاں پر پولیس کا چال ڈھال جو ہے اس کا روئیہ بدل جاتا ہے تو اگر پولیس بل میں ہی کمزوری ہوتی تب تو پھر یہ سمجھے برقرار رہنی چاہیئے تھی بھلے اوپر جو شاسن ہے جو سرکار کا مکہ ہے بھلے کوئی بھی آجائے تیکیئے پولیس جو ہے پولیس ہے جو یونٹ میں پولیس کے افسر ہوتے ہیں اور ایڈمیسٹریٹیو سٹرکچر ہوتا ہے میں پولیٹکل انٹروینشن پر میں پرسنلی میں اسے ابھی بھی شون ہی کہوں گا ایڈمیسٹریٹیو سٹرکچر میں پولیس اینڈ جو پورا ہیرارکی ہے وہ سٹرکچر ہوتا ہے اس پورے کوئی جب باڈی آپ دیکھئے اور اس سے ادھیک میں ٹپنی اس وشہ پر چونکہ یہ میری سیما یہی سمابت ہوتی ہے میں اس کے اوپر ٹپنی کرنا اوچھی تو نہیں سمجھوں گا نشی طور پر امیتاب جی اور آپ کی سیماوں کو ہم قدر بھی کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کیا کوئی شمریاد آئے رہتی ہے لیکشمار رکھا رہتی ہے چلیئے سیدھے چلتے ہیں ہیمن تیواری جی کے پاس ہیمن جی جو بات امیتاب جی کہہ رہے تھے نشی طور پر اس بات میں بہت زیادہ دم ہے کہ اگر پولیس بل اپنے تین سوچ لے وہ سوچ لے گی ہاں مجھے کوئی ویسا آؤٹ آف وے جا کے انٹریسٹ نہیں لینا ہے تو پھر اسے کوئی پروائیت نہیں کر سکتا لیکن یہ بہت زیادہ آدھر سستیتی کی کلپنا نہیں ہو جائی کیا ایسا سمبھو ہوگا بہت صحیح بات انہوں نے اٹھائی ہے اور ان کی سیمایں شت روپ سے ہے ایک آئی پیس صدقاری ہے میں اے سوچتا ہوں کہ جو نیت نیامک ہے جو ستہ سنچالک ہے یہ بات ان کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے دیکھیں اس استطد کے لیے استطد بڑی خراب ہو چکی ہے آپ جان لیجئے گا استطد اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ایک کسی ٹیبلیٹ اور کیپسول سے اس کا علاج نہیں ہونا ہے اس کے لیے تو آپریشن کی ہی ضرورت پڑے گی سرجری کی ضرورت ہے سرجری کے لیبل پہ جو خرابی آ چکی ہے لیکن اس کے لیے دونوں لوگ ذمہ دار ہیں دیکھیں ایک وقت تھا میں چھوٹا سمجھ دوں گا کہ جب چناؤ جیتنے کے لیے ستہ پانی کے لیے آپرادھیوں اور گنڈوں اور سفید پوس جرائم کرنے والوں کی ضرورت پڑتی تھی اس کے بعد آپرادھیوں کی اکشا ہوئی کریں جب ان کو ہم چناؤ جیتوا سکتے ہیں ہم خود کیوں نہیں نیتا بن سکتے ویدھائق بن سکتے سانسد بن سکتے وہ بننے لگے پولیس کی جتنی بھومکا ہے ان کے کرتبوں کے پالن کے لیے ان کے اتردائیت کوٹ کے نربہن کے لیے اگر خالی اتنا ہی ہونے لگے تو آسطہ آدھر ششتی تو سکتی ہے آدھر ششتی سے چیز چلتی نہیں ہے تب تو اس کو حل تنخواہ سے گزارہ کرنا پڑے گا اس کو جو اس کی سیوہ شرطیں جو ششتی سے کام کرنا پڑے گا آخر کیا وضع ہے کہ جب اتر پردیش میں پانچ ورس تک مایا وطی کے نرطرت والی بسپا کی سرکار ہوتی ہے تو راستری راہ دانی چہتر کے جلوں میں یا پوروانچر کے پرمک جلوں میں کچھ خاص قسم کے لوگ ہی ایسو 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 چو سیو ایسو سیٹی یا ایکسکوٹیپ پدو پہ ہوتے ہیں نہیں اور جب پانچ سال بعد سرکار آتی زماز باردی پارٹی کی تو چن چن کے ہی یا ایسو 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 یا جن کو پولیسنگ کرنی ہے جن کے اوپر مول جمہ داری ہے قانون بیوستہ کو درست رکھنے کی آپ راہ دی انترنگی کو کچھ سنشی چہرے ہی چہرے ہی کیوں رکھے جاتے ہیں آپ کو آپ کا اسٹوڈیو نوڑا میں ہے آپ نوڑا گازی آباد کی ست دیکھ لیجئے ستر فیشدی اسی فیشدی چنیندہ چہرے ہوں گے جو تھانوں کے پرواری ہوں گے گازی آباد سے لے کے گورک پور تک پانچ سال پہلے دو ہزار ساتھ سے دو ہزار بار تک وہاں وہ بھی جاتو میسے کے الگ چہرے تھے تو جب اس طریقے کا چین ہوگا اور جن کو ذمہ داری ہے اُن کی پرتیشہ اے اُن کا بھیج اُن کی آوشتہ سے بہت ادھک ہوگا جیسا کہ تھاکور جی نے کہا اگر کسی کو انسپیکٹر انچارج یوپی بارڈر ہونا ہے لونی ہونا ہے یا سیکٹر بھی اس نیتک رسوک کا استعمال کرتا ہے اور راج نیتہ جو سبتہ میں ہوتے ہیں اُن کا اپنا کوٹہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں تو جب اس طرح کی سہولیت والی انیتک انچتلاب والی پرشتتیاں اُتھپن کی جائے گی تو آپ جو اپیکشت کرتب ہے اور جو اپیکشت پرڑام ہے میرے خیال میں اس کے اچھا کیوں کرتے ہیں ہم کسی سرکار کو دوسری نہیں بتا رہے ہیں یہ پچھلے بیس پچیس سال سے ایک اینڈ بن گیا ہے اُتھپنے میں اور اسی پر سب کچھ آگے چل رہا ہے یہ اسٹیت میں نے کہا اگر کسی میں دم ہو تو سرجری کے لیبل پر آئے پوری سسٹم میں سرجری کرے تب اس روک پر کھڑا کا اپا سکتہ پولٹیکل کلاس پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ پولٹیکل کلاس کرپتی نہیں دی ابھی ہمارے پاس صرف بیجے بہدر پاٹھک جی ہی جوڑے ہوئے ہیں جو کی بیجے پی کے پروکتہ آنے کے ان سے ایک سوال لے لیتے ہیں بیجے جی اگر پولٹیکل کلاس میں پارٹی ویشنس کے بات نہیں کر رہا ہوں اگر پولٹیکل کلاس اس طرح سے پولیس ویستہ کو جاتیوں کے کھاچے میں بات دے گی تو پھر تو اسی پرکار کے نتیجے کی امید ہمیں کرنی چاہیے دیون جی سوال آپ کا ٹھیک ہے اور آج نیتے لوگوں سے جن پر سفتہ ڈیمیداری ہے اور جن پر جنتہ نے بھروسہ کیا ہے ان کو جاتی سے مجھاہب سے پرے اٹھ کر کام کرنا چاہیے پر ہیمن جی نے ٹھیک کہا کہ لگاتار جو سرکاریں آئی وہ سرکاروں نے کہیں کہیں جاتی اور مجھاہب کے آدھار پر یہ تہہ کرنا شروع کیا جس کی کاران یہ کٹھنائیاں ہوئی ہیں پر ان کٹھنائیوں کے بیچ میں عویتاب ڈھاکور جی نے بھی ٹھیک کہا ڈھوڑی درہتار تو پولیس کے جو لوگ ہیں جو آفیسر سے ان کو بھی کرنی پڑے گئے اتر پردیس میں تمام ایسے جلوں کو میں جانتا ہوں جہاں پر پد ہے ورش پولیس عدیقشہ کا پر تیناتی ہے پولیس عدیقشہ کی اور تمام ایسے ورش پولیس عدیقشہ کے کائیڈر کے عدکاری پولیس عدیقشہ کا جلوں میں تینات ہیں تو یہ جو گیپ ہے اور راج نیتی کے رحم و کرم پر جو پولیس ہے اس کا کاران یہ ہو رہا ہے جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا بھلا نہیں ہو رہا ہے اسی لئے جب رام کپال جی جب ایٹاوا بھی جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تھانے دار جانتا ہے کہ اپراد کہاں ہو رہے ہیں پر مکھے منتری کے جنپت میں اگر اپراد بڑھ رہے ہیں وہ چنٹا کا بھی سہے جب وہ منچ پر کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جھگجھوڑ رہی ہیں اس لئے راج نیتا ان چیزوں سے اپنا پند چھڑا کر کے اور دوسرے پر تحمد مڑ کے نکل نہیں سکتے ہیں جن پر دائی تو ہے جن پر جمعیداری ہے ان سے جنتا سوال کرے گی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ اسے بھی پتا ہے کہ راج نیتک سکتہ کے سنچالن سے ہی وہ نیڑے ہو رہے ہیں اور نیڑے پرابہ بھی ہو رہے ہیں اس لئے جب بہتر ہوگا تو کریڈٹ بھی ملے گا اور جب بہتر نہیں ہوگا تو آپ جس کریڈٹ بھی ہوں گے یہ بہت ہے کیونکہ آپ کو جانا ہے جانے سے پہلے ایک ڈیو پرتیری ہونے کے چلتے لیکن بی جے پی کے پروکتہ ہونے کے ناتے میں یہ جاننا چاہوں گا جس پرکار سے انٹر فرنس کی بات کہی جا رہی ہے یہ کام تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں جیسے مجھفر نگر ڈنگو کے مسئلوں پر دیکھا ہم نے کہ کس پرکار سے اگر پولیسیاں کاروائی کچھ ہو رہی ہے تو آپ لوگ کا رویہ کیا رہت ہے تو آپ لوگ اپنی بھونگیاں کا نرباہ تو ٹھیک سے کر لیتے بھی بخش ہونے ڈیو پرتیری ہم نے کہیں نہیں کہا کسی تھانے پر تھانے دار تینات کر دیا جائے کہیں پر سیو تینات کر دیا جائے سوہ بھاوی گروہ سے جب راجنیتی کارڈوں سے یہ نہیں لیے جائیں گے تو راجنیتی کارڈوں سے راجنیتی اس کا جواب دیا جائے گا اور لوگ تنتر میں جو ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ کہنے کا جنتہ کے ساتھ باتچیت کرنے کا وہ اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں اس بات کو لیکن ہمارا کہنا ہے کہ اگر ہمارے لوگ بھی کہیں دوسری ہے اور کہیں لگتا ہے سرکار کو ہے تو ان پر کاروائی کریں نہیں لیکن جب کاروائی ہوتی ہے تو آپ ان لوگوں کو سمبانیت کرتے ہیں چلیے بیجا جی آپ کیوں کیوں کی اتنی سمجھ کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے اس لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد امیتاب جی اور ہمن جی ابھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان سے بھی چوچہ کریں گے لیکن اس کے پہلے الہاباد کے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے کانون ویستہ کے مسئلے پر آئیے وہ سن لیتے ہیں اتر پردیش کی کانون ویستہ بے حد طور پر خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم عام جنتہ ترس ہو چکے ہیں پولیس اپنا کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہی ہے اور نیتا کھلے عام گنڈائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت سی دککتوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے کہ ان کی آدمیوں سے بچ کے چلنا پڑھا ہے اپنے خود کی ہم سمسیاں لے جاتے ہیں تو وہ پیسہ مانگتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو پا رہا ہے پولیس یہاں کی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس رکشہ ملے کانون کی طرف سے جو کانون کی ہمارے رکھوالے ہیں پولیس پرساسن جو بھی ہے وہ اپنا کام اچھے سے کرے جس سے ہماری بیوستہ صدر سکے کانون بیوستہ جیسا کی ابھی تو ہمیں لاہباد کی نیماسی ہے لاہباد میں اکدم کانون بیوستہ خراب ہے یہاں کی یہاں کی جو نیتا ہے سب اپنے اپنے میں اکدم مست ہیں اور یہاں کی عام پبلک بلکل آسور اچھیت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی کانون بیوستہ اکدم بڑھیا سے عام سہروں کے حساب سے بلکل اچھی ہو جائے پولیس اگر پرساسن تھوڑا اور ٹائٹ ہو جائے اس پر سکتی کر دے تھوڑا تو عام آدمی کھل کے رہنے لگے کھل کے رہنے مجھ سے ڈر لگتا ہے سام کو دس بجے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکل نہیں سکتا اس کا ایک ڈر بنا رہتا ہے جی ہاں تو وہ پولیس ویستہ وہ اس کام کا اگر جنتا یہ کہنے لگے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے نشی طور پر اس ڈر کو اس بھائے کو ختم کرنا ہوگا سیدھے چلتے ہیں لکنو سٹوڈیو احمد تیواری جی کے پاس بہت کم ہے آپ سے جاننا چاہیں کہ مکھے منتری اکھلیش یادوں کو کون سے تین چار کام کرنے چاہیے جس سے یہ جو کانون ویستہ کو لے کے لاتا سر سوال کھڑے ہوتے ہیں ان سوالوں کا جواب شاہد سکے پولیس ویستہ ڈھوڑ سکے سرکار ڈھوڑ سکے ڈھوڑ سب سے پہلے تو بکھ منتری اکھلیش یادوں کو ایک دم اپنا ڈھوڑ اور دریڑ دریشتی کوڑے رکھنا ہوگا اور یہ شنشت کرنا ہوگا کہ کانون بیوستہ جیسے اہم مددے پر بہتر پولیسنگ کی شخص ضرورت پر وہ کسی بات سے سمجھ ہوتا نہیں کریں گے کوئی بیرہیک ناراج ہو جائے کوئی بڑا نیتہ ناراج ہو جائے سمجھ ہوتا نہیں کریں گے ان کو سیدھ آئے ایک ڈشٹ کوڑ بہت ساپ سترہ رکھنا پڑے گا حالانکہ کچھ گھٹناوں کو چھوڑ دے تو جو دشا کچھ سمیں پہلے تھی اس میں کافی صدار آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اکھلے سیادہ ایسا کر سکتے جیسے آپ ایدھر دیکھئے چھا مہینی نیسن ڈیولیپمنٹ کے ماملے میں بہت تیجی آئی ہو تر پدیش میں اور ہمارے خال میں سب لوگ اس کی پرسلسہ کر رہے ہیں یہی دشت کوڑ ان کو کانون بے اوستہ اپراد نہیں انترڑ پر پولیسنگ اور پولیس سے جڑے آدھیکاری ہیں ان کے ساتھ پیش آنے میں یہ بدلہ ہو لانا پڑے گا مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جب بھی ایسے معاملات آتے ہیں جن میں پولیس پر حملہ ہوتا ہے انہیں پورے راجی پہ حملہ پورے پولیس پہ پورے کا گھٹنا پر گھٹنا سٹھیاں کئی بار دکھنے لگتی ہیں وہ پوری طرح سے سمابت ہو جی نشی طور پر امیتاب ٹھاکورجی انتظار اسی بات کر رہے گا کہ کیا واقعی ایسا ہو پاتا ہے ہمان ٹیواری جی امیتاب جی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت دھنیواد اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور چرچہ کا مقصد یہی ہے کہ جو خامیاں ہیں جو سمسیاں ہیں انہیں دور کر لیا جائے کیونکہ اگر پولیس کہاں اقبال نہیں رہے گا تو پھر جنتہ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے اس بھے سے مکت ہو پائے گی جو کہ ہم نے اپنے ریپورٹ کے معارفت کئی جگہوں پر سنا کہ جنتہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں بھے لگتا ہے اور بھے ہوگا بھی کیسے نہیں جب بدمار سے اگر پولیس والوں پر حملہ کریں گے اس سمسے کا صدار تو کرنا ہی ہوگا رہا لوگتنٹر میں بس اتنا ہی لیکن ایک چھوٹے سب دیکھ کے بعد خبر کا سفر جاری رہے گا نبسکار